اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے یا تو پشاپ کرنے کے بعد دھیلے یا پانی سے سنجا نہیں کیا ہے یا ان کے بدن اور کپڑے پر کہیں کوئی ناپا کی پشاپ یا گوبر یا کیچر وغیرہ کوئی گندگی لک گئی ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان صورتوں میں گسل کرنا اور نہانا ضروری ہے خاہ مخانوات چھوڑ کر بڑے گنہگار ہوتے ہیں حالانکہ ان صورتوں میں نہانے کی ضرورت نہیں بلکہ بدن یا کپڑے کے جس حصے پر ناپا کی لگی ہو اس کو دھونا یا کسی طرح اس ناپا کی کو دور کر دینا کافی ہے یا جس کپڑے پر ناپا کی ہے اس کپڑے کو بدل دیا جائے یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب ناپا کی دور کرنے یا اس کو دھونے پر قادر ہو ورنہ اسی ہی ناپا کی کپڑے میں نماز پڑھی جائے اور اگر تین چوتھائی سے زیادہ کپڑا ناپاک ہو تو برہانہ برہانہ یعنی ننگے بدل نماز پڑھیں اور یہ اگر ایک چوتھائی پاک ہے ہم پا کی ناپاک تو واجب ہے کہ اسی کپڑے سے نماز پڑھیں مگر یہ سب اسی وقت ہے مگر یہ سب اسی وقت ہے کہ جب کہ ناپا کی قدور کرنے یا دھونے کی کوئی صورت نہ ہو اور بدل چھپانے کو کوئی کار پاک کپڑا نہ ہو میرے پیارے آقاری سلام کے پیارے امتیوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور ہرنا پاکی پڑھنا ہرنا فرض نہیں غصل فرض ہونے کی تو چند مقصود صورتیں ہیں جیسے مرد عورت کے ساتھ ہم بستر ہونا دونوں میں سے کسی کو احتلام ہونا یا جو شہر جھٹکوں کے ساتھ منی کا خارج ہو جانا خارج ہونا عورت کو حیث و نفاث آ جانا کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کتے کا جس اگر انسان کی جس میں یا کپڑے سے لگ جائی تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے یہ ان کی غلط فیمی ہے کتے کا صرف چھو جانا ناپاکی نہیں لاتا ہاں اگر کتے کے جس میں پر کوئی ناپاکی لگی ہو اور آپ جاتے ہیں کہ وہ ناپاک چیز ہے اور وہ اس کے جس میں سے آپ کے جس میں میں لگ گئی تو جہاں لگی وہ جگہ ناپاک ہیں یوں ہی کتے کا پسینا اس کا لواب یعنی تھوک بھی ناپاک ہے وہ بھی جہاں لگے گا ناپاک کر دے گا اور ایسی کوئی صورت نہ ہو تو اس صرف چھو جانا اور بدن سے لکھ جانا ناپاکی کے لیے کافی نہیں ہے